موسیقی نواز شریف نے عوام کی فریاد سن لی پنجاب میں پانچ سو یونٹ تک چودہ روپے فی یونٹ ریلیف کا اعلان کر دیا کہتے ہیں اگست اور ستمبر کے بیلوں میں ریایت ملے گی شباز شریف بھی سستی بجلی کی قدامات کریں مریم نواز سولر پینلز کی سکیم بھی لا رہی ہے سولر سسٹم کے لیے سات سو ارب روپے خرچ کیے جائیں گے مہنگائی کے ذمہ دار ہم نہیں مہنگائی پی ٹی آئی لائی بانی پی ٹی آئی کے دور سے یہ کام شروع ہوا نوراج میں آج بھی کہتا ہوں مجھے کیوں نکالا مہنگائی کا یہ طوفان ختم کریں میں تو آئی ایم ایف کے ساتھ ہاتھ میں لاکے خداحافظ کہہ دیا تھا پھر آئی ایم ایف کو دوبارہ لانے والے کون ہیں وہ چہرے پچانے جن کو آج اٹھارہ اٹھارہ زار روپے کا بل آتا ہے اس زمانے میں دوہزار سترہ میں سولہ سر روپے کا بل آتا تھا ملک کو یہاں تک لانے والے ناقابل معافی ہیں ہم نے آئی ایم ایف کو خداحافظ کہہ دیا تھا قوم آئی ایم ایف کو لانے والے چہرے پہچانے ذمہ دار وہ ہے جو جیل میں بیٹھ کر بڑی بڑی باتیں کرتا ہے نواز شریف کی وزیرالہ مریم نواز کے ہمراہ پریس کانفرنس کہا میرا ذہن بار بار دوہزار سترہ کے طرف جاتا ہے اس وقت مہنگائی کا نام و نشان نہیں تھا آج بھی یہی کہتا ہوں مجھے کیوں نکالا تعلیم اور صحت کے اقدامات پر مریم نواز کی تعریف بھی کی نواز شریف کے اعلان پر بجلی سارفین کو کتنا ریلیف ملے گا آداد و شمار سامنے آگئے سارفین کے بلوں میں 38 فیصد تک کمی ہوگی 18,551 روپے بل ادا کرنے والے کو اب 11,495 روپے ادا کرنا پڑیں گے قیمتوں میں کمی کے بعد بجلی کے ٹیریف اور ٹیکس میں بھی واضح کمی ہوگی پیرس اولمپکس میں قومی پرچم بلند کرنے پر شکریہ پوری قوم کا سر فخر سے بلند کرنے پر شکریہ اولمپین ارشد ندیم کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے جی ایچ کیو میں تقریب آرمی چیف جنرل آسم منیر نے قومی ہیرو کی کارکردگی کو سراہا آرمی چیف نے کہا کہ ارشد ندیم کی کامیابی قوم کے لیے فخر ہے تقریب میں 1984 اولمپکس کے کھلاڑیوں کی خصوصی شرکت ہاکی، کرکٹ، سٹریٹ پوٹبال کے کھلاڑی بھی تقریب میں آئے پی ٹی آئے میں آپسی لڑائیاں اروج پر خیبر پختونخواہ کے وزید سینڈ و شکیل خان مصطفی ہو گئے علی امین گنڈاپور کو استفاق ووٹسیپ کر دیا صبح حکومت پر کرپشن اور بیڈ گووننس کے الزامات لگائے دعویٰ کیا کہ حکومت علی امین گنڈاپور نہیں کوئی اور چلا رہا ہے علی امین گنڈاپور نے کہا کہ بانی کی بنائی کمیٹی نے شکیل خان کو ہٹانے کی سفارش کی تھی شکیل خان کے حق میں پی ٹی آئی سے آوازیں اٹھنے لگیں عاطف خان اور محمود جان نے اپنا وزن شکیل کے پلے میں ڈال دیا عاطف خان نے کہا کہ شکیل خان سے زیادہ ایماندار وزید نہیں دیکھا سازش کے دو کرداروں کو وقت آنے پر بے نقاب کرنے کا اعلان محمود جان نے کہا کہ کرپشن کے خلاف آواز اٹھانا ہماری ذمہ داری ہے شکیل خان اصولوں پر سمجھوتا نہیں کرتے حماد ازر نے پی ٹی آئی سے استیفا کیوں دیا 24 نیوز حقائق سامنے لے آیا وزیرالہ علی امین گنڈاپور اور حماد ازر کے درمیان شدید جھڑپ ہوئی علی امین گنڈاپور نے حماد ازر کو تانے مارے کہ ذاتی معاملات تو آپ کے ٹھیک چل رہے ہیں پارٹی کی بات ہو تو انڈرگراؤنڈ ہو جاتے ہیں پارٹی معاملات نہیں چلتے تو استیفا دیتے ہیں جس پر حماد ازر غصے میں آگئے پارٹی رہنماؤں کی بجائے صوبے پر توجہ دیں حماد ازر کا علی امین کو جواب حماد ازر نے پارٹی میں تین دھڑوں اور دو گروپوں کی نشان دہی کر دی بولے آٹھ فروری کے بعد ایک گروپ خیبر پختونخواہ حکومت میں آگیا دوسرا ایوان میں پہنچ گیا تیسرا گروپ ماتوب ہے پی ٹی آئی ایم نے اقبال آفریدی کا قائمہ کمیٹی میں خاتون کے لباس پر اعتراض کہا اس طرح کے لباس میں اجلاس میں شرکت نہیں ہونی چاہیے چیرمن کمیٹی نے اقبال آفریدی کے معاملے پر معذرت کر لی خواتین ارکان پارلیمنٹ میں غم و غصہ اقبال آفریدی کی رکنیت موطل کرنے کا مطالبہ کر دیا وزر اطلاعات عطا تارر کا تحریک انصاف سے اقبال آفریدی کے خلاف ایکشن کا مطالبہ مجھے سات سال ہو گئے ہیں تقریباً کہ الیکٹرک میں سو پچھلے ساتھ چار پانچ سالوں سے تو یہ چل رہا ہے میں ایکچولی صبح نیشنل اسیمبلی کی جو سٹیننل کمیٹی تھی اس میں تھی ابھی سینٹ میں تھی تو میں نے دیکھا نہیں ہے میرے سامنے کوئی کومنٹ نہیں آیا یہی بتاؤں گی کہ میں نے دیکھا نہیں ہے مجھے معلوم نہیں ہے میں واقعی میں میں اس وقت موجود نہیں تھی تو مجھے نہیں معلوم یہ میری غیر موجودگی میں اگر کوئی بات دی ہے تو اس کا مجھے علم نہیں ہے قوم اسمبلی کی کامہ کمیٹی میں خاتون پر پی ٹی آئے رکن کے غیر مناسب الزامات پرنٹیٹ فور نیوز کے الیکٹرک کی ترجمان سادیہ دادا کے بعد پہنچ گیا سادیہ دادا نے کہا کہ قوم اسمبلی اور سینٹ کی قائمہ کمیٹیوں میں سات سال سے شریک ہو رہی ہوں آج تک کبھی ایسی صورتحال کا سامنہ نہیں ہوا مزیر قارجہ اسحاق ڈار نے فیض امید کی گرفتاری معجزہ قرار دے دی کہتے ہیں دوہزار گیارہ کے پروجیکٹ کا اختتام ہو گیا گندی سیاست نے ملک کا بیڑا غرق کیا فیض امید کے خلاف کارروائی ایک سبق ہے وہ بھی جنرل فیض کے متاثرین میں شامل ہیں اینے ستانوے تاندلیاں والا میں دوبارہ گینتی سے متعلق کے سپریم کورٹ میں سماعت کے لیے مقرر جسٹس امین الدین خان اور جسٹس نائم اختر افغان کا دورکنی بینچ انیس اگست کو سماعت کرے گا اینے ستانوے سے سننی اتحاد کانسل کے ساد اللہ کامیاب قرار پائے تھے کیا پنجاب حکمت کی موٹوسائکل سکیم فلاپ ہو گئی؟ مشکل شرائط زیادہ ڈاؤن پیئیونٹ سے طلبہ پریشان چھ ہزار طلبہ نے بائکس لینے سے انکار کر دیا آٹھ ہزار طلبہ نے موٹوسائکل کے لیے درخواستیں دیں ابھی تک چند طلبہ کو ہی موٹوسائکل ملے ایچ ای سی کی طلبہ کو رام کرنے کی کوشش انٹرنیٹ کی بندش کے خلاف درخواست قابل سماعت ہے یا نہیں لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ محفوظ کر لیا جسٹس شکیل احمد نے ریمارکس دیئے وفاقی حکومت دیگر اداروں کی اجازت کے بغیر انٹرنیٹ کیسے بند کیا جا سکتا ہے؟ بی ٹی اے اسخط کا روائی نہیں کر سکتا جسٹس شکیل احمد نے کہا کہ صرف امرجنسی کی صورت میں انٹرنیٹ سروس بند کی جا سکتی ہے پاکستان میں منکی پاکس کا پہلا مشتبہ کیس ریپورٹ خلیج ممالک سے آنے والے شخص میں منکی پاکس کا شبہ کیس تصدیق کے لیے قومی دارہ صحت کو بھجوا دیا گیا محکمہ صحت نے ملک میں الیرٹ جاری کر دیا ائرپورٹس پر مشتبہ افراد کی کڑی نگرانی کی ہدایت سویڈن میں منکی پاکس کا پہلا کیس ریپورٹ منکی پاکس ویرینٹ سے کانگو میں چار سو پچاس افراد حلاق ہو چکے ہیں بارش برسانے والا نیا سسٹم ملک میں داخل پنجاب کے مختلف علاقوں میں مصلہ دھار بارش خانوال لودھران جلال پور پیر والا سمیر کئی علاقوں میں بادل برسے کراچی کے مختلف علاقوں میں ہلکی بارش مہکمہ موسمیات نے آج اور کل اسلام آباد کراچی لاہور کوئٹا میں بارش کی پیش ہوئی کر دی کشمیر اور گلگت پلتستان میں لینڈ سلائڈنگ کا خدشہ بھارت میں بغیر اطلاع دریا چناب میں پانی چھوڑ دیا ہیڈ مرالا پر درمیان درجے کا سلاب آج دھائی لاکھ کے اس ایک تک کا ریلہ گزرے گا وزیر آباد کے مقام پر پانی کے بہاؤں میں اضافہ دریا راوی میں جسٹر اور شاہدرہ لاہور میں نچلے درجے کے سلاب کی وارننگ آج پچپن ہزار کی اس ایک کا ریلہ گزرے گا چکرگڑ اور دیگر علاقوں میں ریسکیو اور انتظامیاں الارڈ اپر کوہستان میں برسین کے مقام پر رسی ٹوٹنے سے چیر لفٹ دریا میں گر گئی لفٹ میں سوار تین افراد دریا سندھ میں بہ گئے اندادی ٹی میں ڈوبنے والوں کی تلاش میں مسروح کراچی میں سال کی سب سے بڑی ڈکیتی ڈاکوں نے بینک سے رقم نکلوا کر نکلنے والے شہری سے دو کروڑ بتیس لاکھ سے زائد رقم لوٹ لی میٹھا دھر تھانے میں ڈکیتی کی تفات کے تحت مقدمہ درج واقعہ آئی آئچ اندریگر روڈ کے قریب بیش آیا اسرائیل کے غزہ پر حملے جاری چوبس گھنٹے میں مزید چالیس فلسطینی شہید ہو گئے غزہ میں شہادتیں چالیس ہزار سے تجاوز کر گئی اقوام متحدہ کے مطابق شہید ہونے والوں میں زیادہ تعداد خواتین اور بچوں کی ہے کتنی بڑی تعداد میں پلسطینیوں کی شہادت کو اندوہناک قرار دے دیا پلسطینی صدر محمود عباس کا ترک پارلیمنٹ سے جو شیلہ خطاب پلسطینہ نرہماؤں کے ساتھ غزہ جانے کا اعلان محمود عباس نے کہا کہ چاہے جان ہی کیوں نہ چلی جائے غزہ جاؤں گا انصاف وہ جو ہوتا دکھائی بھی دے برطانیہ میں عدالتوں اور پولس نے انصاف کی مثال قائم کر دی اٹھارہ دن میں پانچ سو پہ چھتر افراد کو سزائیں سنا دی گئیں برطانیہ میں پرتشدد مظاہروں میں ملوث شرپسندوں کی گرفتاری بھی جاری ایک ہزار سے زائد ملزمان پکڑے جا چکے انتیس جولائے کو تین کم سن لڑکیوں کے قتل کے بعد ملک میں بڑے پیمانے پر مظاہریں شروع ہو گئے تھے پتنگ بازی ناقابل زمانت جرم قرار تین سے سات سال کی سزا پچاس لاکھ تک جرمانہ ہوگا خلاف ورزی پر بچوں کے والدین سے جرمانہ وصول کیا جائے گا کابینا کی سٹینڈنگ کمیٹی کے اجلاس میں فیصلہ پتنگ بازی کی ممانعت کے آرڈیننس دوہزار ایک میں ترامیم منظور سفارشات پنجاب کابینا کو ارسائل سپر مون کے سپر نظارے وہ بھی سال میں چار بار روہ سال چار بار چاند کو اس کی پوری آب و تاب میں دیکھا جا سکے گا پیر کو پورا چاند معمول سے زیادہ روشن اور زمین کے قریب ہوگا ستمبر کا سپر مون جزوی گہن کے ساتھ دیکھا جا سکے گا اکتوبر میں تیسرا اور نومبر میں آخری سپر مون بھی اور فن کا جہان سروں کا سلطان نصرت فتح علی خان موسیقی کی دنیا میں پاکستان کا نام روشن کرنے والے شہنشاہ قوالی کو دنیا سے رخصت ہوئے ستائیس سال ہو گئے مدہوں کے دلوں میں آج بھی زندہ موسیقی